جس نے یہ صورت پڑھ لی دنیا کی ہر اسائش دولت صحت عہدہ کامیابی پالی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ہم آپ کو جو عمل بتانے جا رہے ہیں یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ جس مشکل پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کریں گے جس حاجت جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کریں گے کامیابی غیب سے آ جائے گی رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے لیکن کامیابی یقینی اس عمل کی شرط ہے جس بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے یقین کامل نہیں ہوتا وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا یہ خاص عمل یہ ایک صورت اور اللہ کا ایک نام ہاتھ کی انگلیوں پر گیارہ بار پڑھنے سے اگر آپ کے رزق دولت شہرت کی خواہش پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر آپ چاہتے کیا ہیں آج کل ہر کامیاب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ رب کعبہ اس کو دولت شہرت عزت سے نوازی وہ جہاں بیٹھے اس کی جیب میں پیسے ہوں اور دوسرا اس کو عزت و احترام کے ساتھ پکارا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کعبہ آپ کو بھی عزت اور دولت شہرت سے نوازے انشاءاللہ تو یہ وظیفہ آپ ہی کے لیے ہے یہ عمل کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کعبہ سے جو مانگا جائے مل کے رہتا ہے غیب سے مدد آ جاتی ہے مشکلات پریشانیوں کے پہاڑ ختم ہو جاتے ہیں رب کعبہ سے جو مانگو کے مقدر ہو کر رہتا ہے کوئی مانگنے والا ہو ہم کیا کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا دنیا میں جب کسی کے سامنے پیسے چاہتے ہو کرز کی رقم لینی ہو لوگوں کے سامنے روتے ہیں پیٹتے ہیں ہاتھ پھیلاتے ہیں لیکن کبھی یہ دیکھا ہے کبھی رب کے سامنے اتنا طلب کر سسک کر روتے ہوئے مانگا ہے جتنا لوگوں کی منت کرتے ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت چہرت عزت آ جائے بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹے بندشے ختم ہو جائیں غیب سے مدد آ جائے میاں بیوی میں محبت کی کمی یہاں تک کہ نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں دنیا جہاں کی کوئی بھی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ ہی کے لیے ہے صرف اور صرف رب کعبہ کا ایک نام ہاتھ کے انگلے پر گیارہ بار پڑھ لیجئے بس مانگئے گا وہی جس کو رب کعبہ پر یقین ہوگا آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں جو مانگنا ہے مانگ لو ناظرین اب عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی دن کسی بھی وقت باودو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے یعنی آپ کے گھر میں محبت کی کمی ہے لڑائی جھگڑے ہیں تو آپ نے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر لینی ہے انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے غربت ہے تنگ دستی ہے مشکلات پریشانیوں کے دھیر ہیں دنیا جہاں کی کوئی بھی حاجت ہے آپ اپنے مقاصد کو پیش تو کیجئے نیت اس عمل کی چرت ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر گیارہ بار جو پڑھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا اس سے پہلے جو خصوصی وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے تین بار صورت فاتحہ پڑھنی ہے نہایت محبت اور عقیدت سے پڑھنی ہے جس پیار اور محبت سے آپ صورت فاتحہ کو پڑھیں گی اسی محبت اور ولولے کے ساتھ رب کعبہ کے فرشتے رحمتوں برکتوں کی برسات آپ کے اوپر کریں گے آپ نے صورت فاتحہ کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ صورت فاتحہ پڑھ رہی ہیں رب کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہیں سارا کھیل یقین کا ہے جس بندے کا یقین نہیں ہے وہ ان وظائف سے دور رہے یقین کے ساتھ اللہ اور شک کا ساتھی شیطان یاد رہے کہ گمانوں کے لشکر میں یقین کا ثبات ایسے ہی جیسے شر کے سامنے خیر قرآن میں اٹھائیس مرتبہ یقین پر بات ہوئی جبکہ نوے مرتبہ لفظ یقین کہا گیا یقین رکھو اللہ کا وعدہ سچا اور یقین والوں کے لیے تو زمین پر بہت سی نشانیاں فرمایا گیا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتی ان پر دردناک عذاب بتایا گیا اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ کا ارساز مددگار مہربان اور محبت کرنے والا نبی کا فرمان یقین کے ساتھ تھوڑا سا کام بہتر اس محبت سے جو بے یقینی سے کیا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں دل کی روشنی یقین روح کی نصیحت یقین دل کی درستی یقین زاہد کا پھل یقین اقل مند کی چادر یقین اور علم کا کمال یقین امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے مطابق یقینی تاریخی میں روشنی کا گلاب یقین دولت لا زوال کا میراج کمال اور یقین کو نہ کوئی ڈرا سکے اور یقین کو نہ کوئی لبا سکے صاحبوں جیسے اسلام کا ماخذ تسلیم اور تسلیم کی منیاد یقین ویسے ہی یقین کے زد شک اور یقین کا گھن وسوسہ ویسے تو یقین کی تین قسمیں علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین لیکن سلطان باخو رحمت اللہ علیہ نے مزید دو اور بتا دی پہلی مرات الیقین اور دوسری مخل یقین واصف علی واصف کا کہنا یقین فقر میں داخل نہ ہو تز بزب کا شکار اور یقین کو تز بزب سے بچائے شب بیداری اور وسی مشاہدہ ناظرین اگر یقین نہ ہو تو قدم پہ قدم لڑکھڑا جائیں یقین نہ ہو تو زندگی سوالوں گمانوں اور وسوسوں میں گھری رہیں یقین نہ ہو تو ذہنوں کے چور دروازے کھل جائیں یقین نہ ہو تو حاصل بھی لا حاصل اور یقین نہ ہو تو پھر بے یقینی اور بے یقینی تو وہ وبا کے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہ اٹھیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی یہ بھی علامہ کا ہی کہنا ہے کہ یقین محکم عمل پہم مطلب اگر یقین محکم نہ ہو تو پھر عمل کسی کام کا نہیں اگر گھر میں چراغاں اور دل میں تاریکی تو کوئی فائدہ نہیں کوئی لاکھ صبحوں سے شام تک لا الہ الا اللہ کہتا رہے مگر یقین نہ ہو تو نتیجہ صفر اور اگر کوئی ایک بار یقین کے ساتھ سر جھکا لے تو کشتی پار کتاب اللہ میں مزید ارشاد ہوا میرے بندوں کو یقین کہ وہ مجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہتے تم کامل یقین والوں میں سے ہو جاؤ اور سن لو کہ یقین والے خود سے طاقت پر غلبہ پالیں ناظرین اکرام آج سائنسی اور فلسفے نے بے یقینی کو ایسی ہوا دے رکھی کہ کسرت مال کے اندر تنگی حال موجود جو انسان کبھی ایک آقا کا غلام ہوا کرتا تھا آج کئی آقاوں کا غلام اور حالت یہ کہ ایک طرف گلی گلی اور محلے محلے مایہ پرستی حوص پرستی اور خود پرستی کی آتش نمرود تو تہک رہی لیکن دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کو یقین ڈھوڑنے سے بھی نہ ملے آج چند لمحوں کے غور کے بعد ہی یہ معلوم پڑ جائے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ ہو مسلمانوں کا قتل یہ ایک اللہ کو مان کر کئی خداوں کی پرستش یہ فرقوں اور خانوں میں بٹا دیں یہ اقتدار کے لیے مذہب کا استعمال یہ کفر کے فتوے یہ بہتانو الزام بھرے جگڑے یہ سچ اور جھوٹ میں بھٹکتی مخلوق یہ ترہاں ترہاں کی بحثیں اور بھانت بھانت کی بولیاں ناظرین شبہات کی یہ سب دلدلیں گمانوں کی یہ سب چالیں یہ سب وسوسیں صرف اس لیے کہ ہماری زندگیوں سے یقین غائب ہو اور جب یقین غائب ہو تو پھر بندہ دوائی کو صحت اور صحت کو زندگی کا دوام سمجھ بیٹھے اور یوں کسی کذافی کسی حسنی مبارک اور کسی صدام کو یاد ہی نہ رہے کہ ایک مقرر شدہ قیام کے بعد فرون رہا نہ موسیٰ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہے نہ یزید لیکن وہاں یہ سب کون سمجھے گا کہ جہاں یہ بھی بلا دیا گیا کہ سرمایہ یقین ہر سرمایہ سے بہتر جہاں ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال کما کر لوگ بڑے یقین سے کہہ رہے ہوں کہ حازہ من فضل ربی اور جہاں غازب و ظالم بخش کے یقین کے ساتھ احترام باندھے اللہ کے گھر میں ملیں گو کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا اللہ کا حکم نہ مان کر اللہ نے رو برو ہونا ایسے ہی جیسے اللہ کے دب دبو ہونا لیکن پھر بھی یہ سب دیکھ کر محروم اور مسکین یہ سوچنے پر مجبور کہ یہ غریب اور یہ آزمائش صرف اسی کے لیے ہی کیوں اور جب کسی ذہن میں کیوں آ جائے تو پھر وہ چور دروازے کھلیں کہ والا آخر بندہ نہ صرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے بلکہ اسی مایوسی میں وہ یقین کی دولت میں بھی گمہ بیٹھے لیکن کاش یہ سب مان لیتے کہ یہاں کوئی چاہے جتنی دولت بھی کمالے یہاں چاہے کوئی کتنا تنگ دست ہی کیوں نہ ہو ایک دن سب کو سب کچھ یہیں چھوڑ کر جانا اور کاش سب یہ جان جاتے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ درود بھیجے اس نبی کو بھی یتیمی اور غریبی سے گزرنا پڑا رات کی تاریخی میں گھر چھوڑنا پڑا اور طائف اور اہد میں زخمی ہونا پڑا یہاں ہر مشکل کا ثابت قدمی سے مقابلہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درس دے گئے کہ بالا آخر کامیابی صاحب یقین کے ہی قدم چومیں اور یقین محفوظ ہو تو پھر رحمتیں ہی رحمتیں ناظرین یقین کے بنا ایمان سفر اور یقین کے بغیر عقیدہ زیرو یہ یقین ہی کہ ابراہیم علیہ السلام بلا خوف و خطر آگ میں کود جائیں یہ یقین ہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لئے اسماعیل علیہ السلام سر جکا دیں یہ یقین ہی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں یونس کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھیں یہ یقین ہی ہے کہ جان ہتیلی پر رکھ کر پورے قریش کو پہاڑی پر بلا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدائیں حق بلند کریں یہ یقین ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ کہیں سنے بغیر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سفر مراج کی صداقت کی گواہی دے دیں یہ یقین ہی ہے کہ تلواروں کے سائے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سکون سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو جائیں یہ یقین ہی ہے کہ کافروں کو غار کے مو پر کھڑے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اتمنان سے یہ فرما دیں کہ فکر نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ یقین ہی ہے کہ قبلہ بدلنے کا سن کر این نماز میں سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین قبلہ اول سے قبلہ دوم کی طرف مو کر لیں اور یہ یقین ہی ہے کہ شراب حرام ہونے کا سن کر مو کے قریب پہنچے جام پھینک دیا جائیں یقین کیجئے لا الہ الا اللہ سے محمد الرسول اللہ تک اور بدر سے کربلا تک اگر کچھ تھا تو وہ یقین لہذا دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شک کا گلہ گھونٹ کر یقین کو اپنا لیا جائے کیونکہ یقین کے ساتھ اللہ اور شک کا ساتھی شیطان یاد رہے کہ گمانوں کے لشکر میں یقین کا ثبات ایسے ہی جیسے شر کے سامنے خیر کیونکہ رب کعبہ تو ان کو نوازتا ہے جن کا یقین ایک مضبوط پلر کی طرح ہوتا ہے آپ نے کامل یقینی سے صورت فاتحہ پڑھتے جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین انعمت علیہم غیر المغزوب علیہم وللظالین شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب مسلمانوں کا پالنے والا ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا جزا کے دن کا مالک ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا نہ کہ جن پر تیرا قضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے تو ناظرین جب جب آپ کی زبان سے صورت فاتحہ کا ذکر جاری ہو آپ روتے ہوئے تڑکتے ہوئے سسکتے ہوئے رب کعبہ سے اپنے مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے جائیں اپنے مقاصد کو جن کی آپ نے نیت کی ہے ذہن میں رکھ کر تین بار صورت فاتحہ پڑھنی ہے ٹہر ٹہر کر پڑھنی ہے جیسے ہی تین بار صورت فاتحہ پڑھنے اس کے بعد سات مرتبہ صورت کوسر پڑھنی ہے اتنا عمل کرنے کے بعد آخر میں اتنی ہی بار درودِ ابراہیم لازمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اب ہاتھ کی انگلیوں پر گیارہ بار کیا پڑھنا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے آپ نے تین بار جو صورت فاتحہ پڑھی ہے صورت فاتحہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت حجوم کو دور کرنے کے لئے صورت فاتحہ قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی فرض کریں کہ کوئی صورت فاتحہ روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے تو اس سے اس شک سے رس میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نگدی چوری سے محفوظ رہتی ہے صورت فاتحہ کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لئے صورت فاتحہ سب سے زیادہ مفید ہے صورت فاتحہ کے چند فوائد زیل میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہنا صورت فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہئے اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہو جائے گی نمبر دو نئے جنم کو زندہ بچانا وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں وہ نواز فجر کے بعد اکتالیس دن تک صورت فاتحہ اور صورت کوسر کی متعدد بار تلاوت کریں انشاءاللہ عطیہ اللہ اور صورت کوسر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا نمبر تین محفوظ زندگی کے لیے صورت فاتحہ اور صورت کوسر سے زندگی محفوظ رہتی ہے نمبر چار کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے جو شخص صورت فاتحہ اور صورت کوسر کو ردانہ کئی بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسط دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا نمبر پانچ مضبوط حافظہ میں مدد کے لیے جو شخص صورت فاتحہ اور صورت کوسر کو ایک سو انتیس مرد پر پڑھے گا اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی نمبر چیز شادی کے لیے مددگار صورت فاتحہ اور کوسر شادی کو برکت دیتی ہے نمبر سات محبت کے لیے مددگار محبت کی شادی میں بھی صورت کوسر فائد مند ہے نمبر آٹ خواہش پوری کرنا اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو صورت کوسر کو اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائد مند ہے نمبر نو زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے نمبر دس اللہ کی رحمت حاصل کرنا صورت کوسر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کیا جا سکتی ہے تو ناظرین پھر کیوں نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا جائے اس وظیفے سے کیوں نہ اپنی ہر حاجت ہر مقشد ہر خواہش کو پورا کر لیا جائے سات بار صورت کوسر اور تین مرتبہ صورت فاتحہ سے رب کی توجہ کو اپنی طرف کر لیا رب راضی ہے اب انام لینے کا وقت ہے آپ نے ہاتھ کی دو انگلیاں یعنی ایک انگلی پر تین نشان ہیں اس طرح دوسری انگلی پر تین نشان ہے کل ملا کر ہاتھ کی دو انگلیوں پر چھے بار آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب چھے بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جلدی میں پڑھیں جتنا ٹھہر ٹھہر کر جتنا عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ ٹھہر ٹھہر کر چھے بار یا مسبب الاسباب کا ذکر کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا کہ غیب سے مدد آ رہی ہے مشکلات پریشانیوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں ایک بار میرے کہنے پر یہ عمل کرو یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ رات و رات مسائل حل کروا دیتا ہے ہر حاجت ہر مقصد ہر خواہش کے لیے لا جواب عمل ہے صرف کوئی مانگنے والا ہو کوئی رب کو راضی کرنے والا ہو جب آپ چھے بار یا مسبب الاسباب کا ذکر کر رہے ہوں تو رب سے زد کر کے مانگتے ہوں سرکار غوث آزم ہمیشہ رب سے زد کر کے مانگا کرتے تھے اور رب کعبہ کو ان کی ہر حاجت ہر مقصد اور ہر خواہش پوری کرنا پڑی میرا ایمان ہے کہ جو بندہ اللہ کا یہ ایک نام ہاتھ کی انگلیوں پر دو بار پڑھ لے گا کسی کے سامنے دوبارہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا دردر کی ٹھوکریں محتاجی سے بچ جائے گا لینے والا ہاتھ دینے والا بن جائے گا تو پھر کیوں نہ رب سے مانگ لیا جائے ہاتھ اٹھا کر آپ نے سچی توبہ کرنی ہے سچی توبہ اس عمل کی شرط ہے توبہ سے رب کو مانگ لیجئے توبہ کر کے جو مانگیں گے مل جائے گا نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشت کو ستائش نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرے گفتگو بھی نماز سے متعلق تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لوگوں کو نماز کے بارے میں تعقید کرنا یقیناً نماز کی احمیت اور اس کے مقام کو ظاہر کرتا ہے نماز کی احمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلایا اور بلا باستہ آپ پر نماز فرض کی گئی حالانکہ دیگر فرائض واجبات کی فرضیت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بزریاں وحی ہوئی مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تعقید کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج طلوع اور غروب ہونے سے قبل کی نماز فجر اور اثر ادا کی نماز کے فائدے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو وہ اس سے ہر روز پانچ دفعہ غزل کرتا ہو کیا اس کا کچھ بھی میل کچل باقی رہ جائے گا صحابہ نے کہا کچھ بھی میل کچل نہیں رہے گا آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غلطیاں مٹھا دیتا ہے ہر مسلمان مرد عورت اور بزرگان دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا اپنے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو اور جب دس سال کے ہو جائے اور نہ پڑھیں تو انہیں اس پر مارو اور ان کے بستر جدہ جدہ کر دو ان ماہ باپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں جو اپنے بچوں کو تو دنیا کی ہر اچھی بری چیز سکھلاتا ہے مگر نماز جیسی اہم ترین شیع کی تعلیم نہیں دیتا ایسے ہی بچے عام طور پر بڑے ہونے کے بعد بددین اور والدین کے نافرمان بنتے ہیں اس وقت والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے واقع ہو گئے ہیں ہماری نہیں سنتے ہماری نہیں مانتے ہمیں پریشان کرتے اور واز وقت مارتے بھی ہیں اس لئے اگر ماہ باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے اور ان سے بڑھاپے میں خدمت لینے کی ممنی ہیں تو لازمی طور پر والدین کو اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم و تربیت کی فکر کرنی چاہیے ایک زائد شخص کا بیان ہے کہ میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زادے راہ اور سواری کے پیدل اللہ پر بھروسہ کر کے چلتی جا رہی تھی اور ذکرِ الہی میں مصروف تھی میں نے اس کی قریب ہو کر کہا اے اللہ کی بندی کہاں جائنے کا ارادہ ہے وہ بولی اللہ کے گھر کھانا کعبہ میں میں نے کہا تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری نہیں دکھ رہی وہ بولی اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے کیا اس کے مہمانوں کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لے آئیں میں نے کہا نہیں پھر اس عورت نے کہا پاک زیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی میرے رب کا گھر کہاں ہے اس سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے گی جب وہ مسجد حرام داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تعالیٰ کا گھر ہے اس نے اپنا سر کعبہ کی چوکٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی تھی یہ میرے رب کا گھر ہے حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوت ہو چکی تھی ناظرین گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین